السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درس میں ہم رونے کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے علماء کرام نے رونے کی اقسام کو یعنی types of crying اس کو بھی بیان فرمایا ہے اور اس کو کتاب سفر السعادہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ علماء کے نزدیک رونے کی قسمیں ان کی کئی اسباب ہوتے ہیں کئی reasons ہوتے ہیں ایک خوشی کا رونہ ہوتا ہے ایک غم کا رونہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے ختم ہو جانے پر ہوتا ہے اسی طرح ایک رحمت یعنی کہ نرم دلی کی وجہ سے رونہ ہوتا ہے چوتھا ایک خوف اور ڈر کی وجہ سے رونہ ہوتا ہے پانچوہ ایک جھوٹا یعنی اوپرے دل سے رونہ ہوتا ہے جیسے مردے پر جو پروفیشنل رونے والیاں آتی ہیں جو آنسو بہاتی ہیں اور ٹسوے بہاتی ہیں اور یہ اوپری دل سے روتی ہیں جھوٹا رونہ ہوتا ہے چھٹا ایک معافقت کا رونہ ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ کسی صدمے پر رو رہے ہیں اس وقت کوئی غیر آدمی وہاں آتا ہے اور ان کو دیکھ کر وہ بھی بغیر وجہ معلوم کیے رونہ شروع کر دیتا ہے پھر ایک ساتھوہ محبت اور شوق کا رونہ ہوتا ہے اور آٹھوہ ایک کسی ناقابل برداشت صدمے کے آنے پر گھبراہٹ اور پریشانی کا رونہ ہوتا ہے نوائے کمزوری اور ضعف کی وجہ سے رونہ ہوتا ہے اور دسوہ ایک نفاق کا رونہ ہوتا ہے کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل کٹھور ہوتا ہے تو یہ دس اقسام جو ہے وہ سفر السعادہ کتاب میں موجود ہیں اچھا یاد رکھیں کہ عربی میں یہ جو بکا ہے نا قصر کے ساتھ یہ اس رونے کو کہتے ہیں جس میں بغیر آواز کے آنکھ آنسو بہائے اچھا اور اسی طرح جو ہے ایک بکا بے کاف الف اور حمزے والا بکا ہوتا ہے یہ اس رونے کو کہتے ہیں جس میں آواز بھی شامل ہوتی اچھا تیسرا درجہ جو ہے نا یہ تباکی کا ہے جو تکلف کے ساتھ یعنی بناوٹی رونے کو کہتے ہیں اب اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں ایک وہ تباکی ہے جو پسندیدہ ہے اور ایک دوسری ہے جو پسندیدہ نہیں ہے اچھا پسندیدہ تباکی وہ ہے جو دل کو نرم کرنے کے لیے کی جائے یعنی تکلف کے ساتھ آدمی رونے کی کوشش کرے تاکہ دل اس کا پسیجے اور دوسری تباکی جو ہے وہ نا پسندیدہ قسم کی ہے کہ آدمی ریاکاری اور فریب دینے کے لیے رونے کی کوشش کرے اب اس سے متعلق میں آپ کو کچھ واقعات بھی بتانا چاہتا ہوں دیکھیں تباکی جو دل کو نرم کرنے کے لیے کی جائے جو ایک پسندیدہ تباکی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ جب غزوہ بذر میں مشرقین گرفتار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے بڑی تفصیل سے بات ہے جب ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا اور پھر قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں مجھے بتلائیے تاکہ اگر مجھے رونا آ گیا تو میں بھی روں گا ورنہ تکلفا ہی رونے کی کوشش کروں گا یعنی یہ وہ تباکی ہے جو دل کو نرم کرنے کیلئے کی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر کی اس بات کو ناپسند نہیں فرمایا اچھا اب اسی طرح میں آپ سے کچھ واقعات بھی زمن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور یہ مکہ سے مدینہ حجرت کرنے کے واقعے کی بات ہے جس کو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا اپنے والد سے ذکر کیا کہ دوپہر کے وقت تو حضور تشریف نہیں لاتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کوئی بہت اہم ضروری بات ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان میں داخل ہوئے اور کہا کہ لوگوں کو ہٹا دو تو حضرت ابو بکر نے ارس کیا کہ بھئی یہ تو سب کے سب گھر والے ہیں یعنی کس میں آپ کی منکوہ آئیشہ صدیقہ ہیں اور میری دوسری بیٹی اسمہ ہے اور میری بیوی ہے تو گھر والے ہی ہیں سارے تو اس لیے جو ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کوئی بھی یہاں پر جو بات ہوگی اس کو آگے بیان نہیں کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حجرت کی اجازت مل گئی ہے اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حضور نے صحابہ کو حجرت کی اجازت کا حکم دیا تو اس کی دھائی مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی زمانے میں اسی دور میں دو اونٹنیوں کو خریدا انہیں ببول کے پتے کھلاتے کہ وہ اچھی موٹی تازہ توانہ تندرست انرجیٹک ہوں تاکہ اتنے لمبے سفر میں کوئی دقت نہ ہو دو اس لیے خریدی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ میں حضور کے ساتھ حجرت کروں تو ایک حضور کو اونٹنی دوں گا اور ایک اپنے لئے رکھوں گا تو اس لیے انہوں نے دو اونٹنیوں کا پہلے سے انتظام کر رکھا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ آپ پر میرے مہباب قرمان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ساتھ جاؤں گا اب دیکھیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراں کیونکہ دیکھیں مدینہ میں بہت تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جو مدینہ ابھی تک ہجرت نہیں کر کے گئے تھے تو آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ ہاں اب یہ سن کر خوشی کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے تو پہلی بار میں نے خوشی سے روتے ہوئے حضرت ابو بکر کو ہی دیکھا تھا تو جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو رونے کی دس اقسام بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بھی ایک ہے اچھا اسی طرح ایک نبی کا واقعہ بھی آتا ہے اسے امسیر میں امام حلبی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کسی پتھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر میں سے پانی یعنی چشمہ نکل رہا ہے ان پیغمبر نے اپنے رب سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی تو اس میں سے ایک آواز آئی جب سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک زبردست آگ یعنی جہنم ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں میں خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں اور یہ پانی میرے آنسوں کا ہے آپ اس آگ سے میری نجات کے لیے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی پیغمبر نے اس پتھر کی نجات کے لیے شفاعت فرمائی جسے اللہ نے قبول فرما لیا پیغمبر نے فوراں ہی پتھر کو اس کی نجات کی خوشخبری سنائی اور وہاں سے آگے بڑھ گئے پھر ایک مدت کے بعد ان پیغمبر کا اس پتھر کے پاس سے دوبارہ گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں اب بھی پانی کا چشمہ نکل رہا ہے پیغمبر نے اس سب کہا کہ کیا میں نے تجھے یہ خوشخبری نہیں سنا دی تھی کہ اللہ نے تجھے جہنم سے نجات دے دی ہے پھر یہ پانی تیرا بہنا کیسا یہ تیرا رونا کیسا تو پتھر نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے وہ آنسو جو پہلے تھے وہ ڈر اور خوف کے تھے اور یہ خوشی اور مسررت کے آنسو ہیں تو یہاں پر آنسووں کے فرق ایک اور ہمارے سامنے واقعہ بیان ہو اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم فرمایا کہ میں تمہیں فلاں سورت پڑھ کر سناوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بیانہ تلاوت فرمائی کہ لم یکن اللہ دین کفر من احلی الكتاب جو لوگ احلی ایمان اور مشرکوں میں سے قبل بحثت نبویہ کافر تھے اور اپنے کفر سے ہرگز باز نہ آنے والے تھے اب یہ سن کر حضرت عبی بن قاب خوشی کی وجہ سے رونے لگے اور بولے کیا وہاں میرا ذکر آیا تھا یعنی اللہ کی مجلس میں میرا ذکر آیا تھا بڑی بات ہے نا کہ اللہ نے عرش سے حکم بھیجا کہ میرے پیارے نبی آپ عبی بن قاب کو یہ سورہ سنائے تو امین کتنے عزاز کی بات ہے تو یہ سن کر حضرت عبی بن قاب خوشی کی وجہ سے رونے لگے اور پھر کہا کہ کیا وہاں میرا ذکر آیا تھا یعنی کہ اللہ نے میرا ذکر فرمایا تھا اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرا نام لیا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جیسا کہ میں نے آپ سے کچھ واقعات ذکر کیے یہاں پر تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے پھر ان جو اقسام کو جمع فرمایا تو پھر ان میں کئی واقعات موجود ہیں ان میں سے میں نے چند واقعات آج آپ سے ذکر کیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور میں آپ سے اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ جو علم آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس سے آپ کو استفادہ ہوتا ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے یا کوئی ایک ایسا علم ہے جس کے آپ متلاشی نہیں ہیں یا ایک ایسا علم ہے جو آپ شاید پہلے سے جانتے ہوں تو بارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کے آپ کو ایسا علم ہے جس کے آپ کو ایسا علم ہے جس کے آپ کو ایسا علم ہے